نو مئی کو ایک اولناک بیشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئیں ٹوٹل پولیس کی بھی اور پرائیوٹ بھی تئیس بیلڈنگز تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا جس میں کور کمانڈر ہاؤز بھی ہے جس میں بینک بھی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے ہم ان لوگوں کو ان میں سے جب تک ایک ایک بندہ ریسٹ نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گی نو مئی کے واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ کرا دکٹر یاسمین راشت جناح ہاؤس میں ہوئی دہشتگردی کا مرخزی کردار ہے جناح ہاؤس جیسے حملے سیاسے کارکون نہیں کر سکتے گرفتار شر پسندوں سے کوئی رائیت نہیں برتے جائے گی آخری ملزم کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے لاہور میں سب سے زیادہ املاق کو نقصان پہنچایا گیا جی ایچ پیو سمیت 23 امارتوں کو نقصان پہنچایا گیا گور کمانڈر ہاؤس جلانے والوں نے ہی اسکری ٹاور جلایا پنجاب بھر میں 108 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ابتدائی طور پر 600 کروڑ روپے کے نقصان کا تفمینہ لگایا گیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی پریس کون پریس سرکاری مانت میں داخل ہونے والے شر پسند اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا چوائے کا نگران پنجاب حکومت نے پولیس کو فری ہینٹ دے دیا امن اومان خراب کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی چاہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی ہدا ہے جناہ ہاؤس پر شر پسند اناثر کے خلاف کاروائیاں تیز حملے کے دوران کور کمانڈر کی وردی چوری کرنے والا شر پسند پکڑا گیا ملزم کو مزید تبتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا پی ٹی آئی راہنما میاں محمود الرشید گرفتار سی آئی اے اقبال ٹاؤن نے محمود الرشید کو ڈیفنس سے گرفتار کیا تحریک انصاف کے راہنما حافظ شان کے گھر پر شاپا پولیس نے حافظ شان کے بھائی عبدالمنان کو گرفتار کر لیا حماد اظر کے شیکرٹی فیصل بھی گرفتار پی ٹی آئی راہنما دکٹر یاسمین راشد رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار طبیعت ناساز ہونے پر یاسمین راشد کو سروسیز اسپتال لائے گیا میڈیکل بورڈ کے مطابق دکٹر یاسمین راشد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے دکٹر یاسمین راشد کو سیٹی سگین کے لیے ریڈیالوجی ٹاور منتقل کر دیا گیا سرکاری اور نیجی داروں پر حملوں توڑ پور اور تشدد کے واقعات گرفتار شرپسند ناصر کی تدار تین ہزار ایک سو پچاسی ہو گئی پور تشدد کاربائیوں میں ایک سو باون پولیس و فیسرز اور اہلکار زخمی ہوئے لاہور پولیس کی ستائیس گاڑیاں بھی تباہ ہوئی جناہ ہاؤس جی اچ کی سمیت اہم امارتوں پر دھاوا پولا گیا نون لگی رہنماؤں نے بے گرا ہونے کے باوجود جیلیں کاٹی دوہزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان کے کیا حالات تھے اور آج کیا ہیں صدر مسلم لگنون لاہور سیپنلک خوکر کی پریس کانفرنس کہا اسلام آباد میں پی ڈی ایم قدرنا تاریخی ہوگا پاکستان مسلم لیگ کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا فیصلہ ریلی سترہ مئی کو سپہر تین بجے مسلم لیگ ہاؤس سے پریس کلپ تک نکالی چوائے گی جو لوگ بھی اس گھراؤنے جرم میں ملوث ہیں ان کے اخلاف سخت ایکشن لیا چوائے چودری شجاہت حسین کی زیر سزارت پاکستان مسلم لیگ کی مرخضی قیادت کا اجلاس پیٹرولیوں مسنواتی قیمتوں میں کمی ہوگی یا نہیں اوگرا کی پیٹرول سات سے دس روپے فی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر کمی کی تجویز اوگرا نے پیٹرولی مسنواتی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھیجوا دی وزیر خزانہ اوگرا اس فارشوات پر وزیراعظم سے مشاورت کریں گے سیاسی تناؤں کی وجہ سے ملکی میرشت مشکلات کا شکار سنتی تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بھی محدود لاہور چیمبر آف کومنس اینڈسٹری کے نائب صادر ادنان خالد کہتے ہیں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے سے کاروباری حجم سکڑ رہا ہے سیاسدانوں کو سیاسی تناؤں ختم کر کے ملکی میرشت پر توجہ دینے شاہیے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں بازار اور مارکیٹیں سنسان ہو رہی ہیں سیاسی انا اور زد نے کاروبار تباہ کر دیئے شہر میں تجاوزات کا مسئلہ برقرار شالیمار لنک روڈ پر تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے سامنے بیس سے تیس فیٹ تک تجاوزات موجود مارکیٹ میں جگہ جگہ سٹوالز اور ٹھیلے لگنے سے خریدار اور راہ گیر دونوں پریشان زلائی انتظامیاں بے بس دکھائی دینے لگی مختلف یونیورسٹیز میں پرو وائس چانسلر سمیت آہم عدوں پر نامزدگیاں اور ترکیاں پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلت سائنسز لاہور نامزد پروفیسر ڈاکٹر حبیبو رحمان یویٹی لاہور کے تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر نامزد محمد یونس کو بطور خزانچی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تینات کرنے کی منصوری گورنر پنچاہ محمد بلیغو رحمان نے بطور چانسلر نامزدگیاں کی نامی جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا سترہ مئی کو ترجمہ القرآن اور اخلاقیات کا امتحان ہوگا اٹھارہ مئی کو کمیسٹری اور جنرل سائنس کا امتحان شیڈول انیس مئی کو اسلامیات اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرشاہ ہوگا لاہور بورٹ کا دسمی جماعت کا فیزکس کا عملی امتحان ملتوی کرنے پر غور فیزکس کا پریکٹیکل چودہ سے بیس ٹون تک لیے جانے کا امکان سی ٹیو لاہور کا کامومر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کا حکم مستنصر فیروز کہتے ہیں والدین اپنے کامومر بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی رکشہ نہ دیں کامومر ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل اور گاڑی تھانے میں بند کر دی جائے گی سی ٹیو مستنصر فیروز کی آفیسرز کو اپنی نگرانی میں کاروائی کرنے کی ہدایت دو کترے پلائیں پولیو سے بچائیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلام آج سے انصداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا مہم میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی جائے گی چوراسی ہزار سے زائد ورکرز انصداد پولیو مہم کا حصہ ہوں گے موسیقی